اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ایمپورنٹ ٹیسٹ کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں ای ایس آر ایترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ٹیسٹ ڈسکرپشن ہم نے پڑھنا ہے کہ ای ایس آر ٹیسٹ کیا ہے پرنسپل کس پرنسپل بے یہ کام کرتا ہے ٹیسٹ لگانے کا پروسیجر کیا ہے اور ہائی ای ایس آر کے کازز کیا ہے کس وجہ سے ای ایس آر بڑھ جاتا ہے آج اس شارٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اچھے ٹیور ویورس ای ایس آر جو ہے نا یہ ابریویشن ہے ایریترو سائٹ ایریترو سائٹ کا مطلب یہ کہ آر بیسیز ٹیکے ایریترو سائٹ آر بیسیز کا آر بیسی کا دوسرا نام ہے سیڈیمنٹیشن مطلب یہ کہ نیچے بیٹ جانا ٹیکے ریٹ کا مطلب آج اسٹین فار ریٹ ٹائم تو ای ایس آر ایریترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گنٹے کے اندر آر بیسیز کو جب ہم ایکسٹینڈ بیٹ کو ہم ایکسٹینڈ میں کڑا کر دیتے ہیں تو ایک گنٹے کے اندر یہ آر بیسیز جو ہے کتنے وہ نیچے بیٹ جائیں گے ایک گنٹے میں باٹم میں آر بیسیز کے سٹل ڈان ہونے کا جو ریٹ ہے اس کو میر کرنے کے لیے ہم یہ ایریترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں ٹھیکے یہ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایریترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ وہ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم آر بیسیز کی سیڈیمنٹیشن دیکھتے ہیں کہ ایک گنٹے کے اندر آر بیسیز کتنے وہ نیشے بیٹھ جاتے ہیں اس آر جو ہیں یہ ٹیسٹ پر فارم ہم کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر کی یہ ٹیسٹ پر فارم کرتا ہے پیشنٹ کے لیے کیونکہ اس سے ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے انفلیمیشن کا اگر بوڈی کے اندر کوئی سورزش ہو تو اس کا پتا چل جائے گا اس کے علاوہ مطلب یہ کہ بہت زاری بیماریاں ہیں انفلیمیٹر ڈیزیزز ہیں جو ہم نے آگئے اس کے علاوہ انیمیہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کو کنفرم کرنے کے لیے بھی اس آر ٹیسٹ پر فارم کیا جاتا ہے اور اسی طرح بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن کے لیے بھی اس آر ٹیسٹ پر فارم کیا جاتا ہے اور اس سے ڈاکٹر کو ان چیزوں کے بارے یہ بتا چل جاتا ہے آگے ہم نے ڈگرال سے ایکسپین کرنا ہے اچھا اب یہ ایریترو سائر سٹیمنٹیشن ریٹ جو ہے یہ کس پرنسپل پر کام کرتا ہے یہ آپ سیکھیں دیکھئے ہمارے آر بی سیز جو ہوتے ہیں ایریٹ گر سیلز ریٹ گر سیز جو ہوتے ہیں آر بی سیز آر بی سیز کے اوپر جو ہے نیگٹیف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اگیسٹ ہمارے بلڈ کے اندر پلازما بھی ہوتی ہے تو پلازما کے اندر جو ہے پلازما کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے تو پلازما کے اوپر پوزیٹیف چارج ہونے کی وجہ سے اور آر بی سیز کے اوپر نیگٹیف چارج ہونے کی وجہ سے آر بی سیز جو ہے نہ ایک گنٹے میں ایک خاص مقدار میں نیچے بیٹھ جائے گی اگر کوئی بیماری نہ ہو مطلب یہ کہ پوزیٹیف چارج اور نیگٹیف چارج ہونے کی وجہ سے یہ آر بی سیز جو ہے نہ زیادہ نہیں بیٹھ دے ایک تو یہ دوسری بات یہ RBC کے اوپر میکٹیف چارج ہونے کی وجہ سے RBC جوہ ایک دوسرے کو رپل کرتا ہے ایک دوسرے کو دکھا دیتا ہے اور ایک دوسرے کو رپل کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مطلب ایک دوسرے کو دکھا دینے کی وجہ سے RBC جوہ ایک خاص مقدار میں وہ نیچے بیٹھ جائے گی ایک گھنٹے کے اندر جب بھی میکٹیف چارج RBC کی اوپر کم ہو جائے پلازما کے اوپر positive charge بڑھ جائے تو اسی کی وجہ سے our disease بہت زیادہ نیچے بیٹھ جائیں گے اب پلازما دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ infection یا inflammatory condition میں fibromyalogen protein زیادہ ہو جائے گا یہ زیادہ ہوتے ہیں infection inflammation میں especially infection میں تو جب fibromyalogen protein زیادہ ہو جائے گا fibromyalogen protein کے اوپر positive charge ہے تو اس protein کی زیادہ ہونے کی وجہ سے positive charge بڑھ جائے negative charge rbc کے اوپر کم پڑھ جائے گا تو negative charge کم پڑھنے کی وجہ سے rbc بہت زیادہ نیچے بیٹھ جائے گے تو principle کیا ہے کہ rbc کے اوپر negative charge ہے negative charge ہونے کی وجہ سے rbc ایک دوسرے کو repel کر دیتا ہے ایک دوسرے کو ڈکا دیتا ہے اور وہ time pay وہ مطلب زیادہ نیچے bottom میں نہیں بیٹھتے تو جب negative charge کم ہو جائے گا تو rbc جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جائیں گے اور وہ نیچے tube میں بیٹھ جائیں گے جو ہم نے test procedure میں پڑھنا ہے تو جب یہ rbc ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جائیں گے اس process کو ہم کہتے ہیں Rolex formation تو Rolex formation ہونے کی وجہ سے rbc بہت زیادہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور یہ سار بڑھ جائے گا ٹیک ہے یہ اس کا working principle ہے اب test procedure test ہم کس طرح لگاتے ہیں دیکھیں test لگانے کے لئے ہم نے patient سے جو ہے نا EDTA tube میں بلڈ لینا ہے italien biamine ketra acetic acid ایک انٹی کوپلنٹ ٹوب ہے جس میں ہم نے patient سے بلڈ لینا ہے EDTA بلڈ لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک narrow tube available ہوتا ہے جس میں ہم یہ test لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں western grain tube ٹیک ہے western grain tube اس tube کو جو ہے نا ہم نے اس کی اوپر یہاں پر markers لگے ہوئے ہوتے ہیں zero ten twenty thirty forty اسی طرح fifty and hundred اس tube کو جو ہے نا ہم نے zero تک fill کرنا ہے کس چیز سے patient blood سے جو ہم نے EDTA میں لیا تھا اب اس کو fill کرنے کے بعد blood اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو western grain stand میں کڑا کرنا ہے جس کیلئے specific strength آتا ہے اس میں ہم نے اس tube کو کڑا کرنا ہے اور اس کو کڑا کرنے کے بعد ہم نے time کو note کرنا ہے اور 60 minute تک ہم نے wait کرنا ہے مطلب یہ کہ ایک گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ blood جو ہم نے zero point تک بڑا تھا اس tube کو یہ blood کتنا blood سے کتنے نیچے بیٹ گئے ہیں اس کو ہم نے note کرنا ہے ESR کا جو normal range ہے normal وہ zero سے لے کر 20 mm میٹر پر آر اس کا normal range ہوتا ہے اگر 20 mm سے مطلب یہ کہ یہ زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ESR کا level بڑھ گیا ہے ESR زیادہ ہوا ہے یہ اس کا testing procedure ہے اب high ESR ESR جو ہے یہ کس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کاجس کیا ہے یہ بھی آپ جان لیں ESR جو بڑھ جاتا ہے یہ inflammatory diseases کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ بیماریاں جس میں ہمارے بوڈی کے اندر سوزش ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں inflammatory diseases like rheumatide arthritis ہڈیو کی ایک بیماری ہے جس میں ہمارے جوئنس کے اندر inflammation آ جاتا ہے سوزش آ جاتا ہے اسی سوزش کی وجہ سے یہ سار بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو فیرنجیٹس ہے گلہ خراب ہے یا اسی طرح نیفرائٹس ہے یا اسی طرح نیمونیا ہے infectious disease اس کنڈیشن میں بھی ایسار زیادہ ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ inflammatory diseases اور infectious diseases اس کی کنڈیشن میں ایسار بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ایسار جو ہے انیمیا بڑھ سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر پیشنٹ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے اج بی کا لیول وہ نورمل سے کم ہوا ہے ہمیگلوبن کا لیول کم ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیمیا تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی ایسار بڑھ جاتا ہے اب خون کی کمی کی وجہ سے ایسار کی بڑھ جاتا ہے یہاں تو ہم نے پروکین کی بات کی تو ایسا ہے کہ جب بھی انیمیا ہو جاتی ہے خون کے ربی سیز کے اندر ہمیگلوبن کم پڑ جائے گا تو ربی سیز کی دنسٹی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی ویق ہو جائے گی ساتھ میں آر بی سی کا سائز بھی چینج ہو جائے گا بھی ہوガ ساتھ میں آر بی سی کا شیپ بھی چینج ہوگا ہوگا آر بی39 ایسال ڈی زیز چاہی ایف تیز ڈی زی ڈی زی ہو اس کے علاوہ برونکائٹس ہو جو بھی ہے جو بیماری ہے اس کنڈیشن میں رائز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے حدیو کی جو بیماری ہے آسٹیو ارترائٹس ہے روماتائیٹ ارترائٹس ہے جو بھی ہے اس کنڈیشن میں رائز ہو سکتا ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے بھی ایس آرائز ہو سکتا ہے تو دیر میورز اشار سی ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں Thank you so much